بسم اللہ الرحمن الرحیم لائبریری ایشو بک وغیرہ جو ہم کرتے ہیں اس میں کتنے دن میں ریٹن ہوگی لیٹ ان کے اگر فائن وغیرہ اس کے بعد وہ واپس کر رہے ہیں تو یہ سارا ریکارڈ پھر کونسی بک ابھی ہمیں اللہ کونسی بک ہے جو ابھی آویلیبل ہے اور ہم ایشو کر سکتے ہیں آلیڈی ایشو ہوئی ہے ہمارے پر ابھی نہیں آویلیبل تو یہ سارا ریکارڈ مایکروسوفٹ ایکسل میں کس طرح سبڈیٹ کریں گے یہاں کچھ ہیڈنگز بنیں گی سیریل نیم سیریل نمبر اور اس کے بعد بکس نیم اور اس کے بعد پرسن نیم جس کو ایشو کی گئی ہے سٹوڈنٹ ہے یا کون ہے اس کا ایڈریس اس کی جو انفرمیشن ہے وہ آپ پرسن نیم کے اندر میں نے صرف نام کا ایک کولم لکھا ہے اس کے ساتھ اور کانٹیک مغربی دے سکتے ہیں پھر اس کو ایشو ڈیٹ کس ڈیٹ کو ایشو کی گئی ہے اور پھر اس کی ریٹن ڈیٹ اگر وہ بتاتے کہ اتنے دن میں میں ریٹن ہو گئی تو وہ یہاں پہ ہم نے لکھ لی اور اس کے ساتھ ریٹن ڈیٹ کے ساتھ ڈبل کلک آٹو فٹ کولم یہاں پر آ جائے گا ٹوٹل ڈیز اس کے ساتھ ریٹن ٹھیک ہے جی ریٹن کونسی ڈیٹ کو کی گئی ہے وہ اور اس کے ساتھ لیٹ ڈیز اس کے چارجز لگیں گے اگر لیٹ ڈیز انہوں نے ڈیٹ سے زیادہ دن کے بعد اگر واپس کریے تو لیٹ ڈیز کے چارجز ہوں گے اور پھر اس کے بعد چارجز چارجز کے بعد پر ڈے یعنی اس کی فیس کے یعنی پر ڈے کے اس کے چارجز کے ہیں جو بکس ایشو کی گئی ہے اور پھر اس کے ٹوٹل چارجز اور ٹوٹل چارجز کے بعد لازٹ میں اویلیویل میں اگر ریٹن ڈیٹ یا لیٹ ڈیٹ میں ہم نے انٹری کریے تو یہاں خود با خود لکھا ہوا آجائے اویلیویل میں یس یا نو ٹھیک ہے جی تو یہ ساری مین ہیڈنگز سیلیکٹ کریں گے اس کو اور ویو میں جائیں گے زوم ٹو سیلیکشن اور یہاں سے اس کو سیلیکٹ کریں گے آل بورڈرز ون نوٹ ٹو دونوں کو سیلیکٹ کریں گے نیچے ڈریک کر لیں گے اس کو باقی ڈیٹا انٹری کا کام ہے وہ میں ابھی یہاں انٹری کر لیتا ہوں پھر جہاں فارمولے یا کیلکولیشن ہوگی وہ اور پھر اس کا سٹیٹس آویلیویل دیکھنے کے لیے کہ یہ بک ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں اوپر ہم اس کے لیے فارمولا لگائیں گے ٹھیک ہے جی جو ڈیٹا انٹری کا کام تھا وہ میں نے یہاں پہ کر لیا ہے بکس کے نیم پرسن جن کو دی گئی ہے ایشو ڈیٹ کس ڈیٹ کو دی ہے ریٹن ڈیٹ ان کی ٹوٹل ڈیٹ ریٹن ڈیٹ 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 چارجز پر ڈے ٹوٹل چارجز کے علاوہ سٹیٹس کے لیے ہمیں کہ بک آویلیویل ہے اگر کوئی اور مانگنے آیا ہے اس کو ایشو کرنی ہے تو دیکھنے کے لیے یہاں پر ہم ایک فارمولا یوز کریں گے تاکہ ادھا سٹیٹس آتا اور اس بک کا کیا وہ آویلیویل ہے ابھی یا نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ڈیٹا مینیو میں جائیں گے ڈیٹا مینیو میں ہمارے پاس یہاں ڈیٹا والیڈیشن اور یہاں سے لسٹ سورس آل بکس کے نیم جو ہوں گے وہ آپ سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی جتنا آپ کے بکس کے نام ہوں گے وہ سارے آپ سیلیکٹ کریں گے اور اوکی کر دیں گے اب یہاں پر اس کو بورڈر دیتے ہیں اور ادھر سب کوئی بھی بکس ہمیں یہاں پر چیک کرنی ہے تو یہاں پر آویلیویل کا سٹیٹس آجائے یا یا نو تو اس کے لیے ہم فارمولا یوز کریں گے یہاں پر اور اس کے ساتھ بھی اگر اور مزید ڈیٹیل چاہیے آپ کو کہ کوئی ایشو کی گئی ہے اس کا نام بھی دیکھنا ہے ایشو ڈیٹ ہے کس ڈیٹ کو واپس آئے گی تو اور اس کی ہیڈنگز آپ یہاں بنا سکتے ہیں میں صرف یہاں سے بکس لیک کروں اس کا سٹیٹس آویلیویل ہے یا نہیں یہاں پر لکھا ہے یہاں پر پرنڈ ہو کر آجائے تو اس کے لیے ہم یہاں پر فارمولا یوز کریں گے ایکوال لوک اپ اور یہاں پر ہم یوز کریں گے ٹو کوما ون ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آجائے گا ٹو کوما ون ڈیوائٹ بریکٹ اوپن اور بریکٹ اوپن کے لیے آل کولم نیم اس کو ایکسٹرا سیلیکٹ کر لیں تاکہ بعد میں بھی کوئی انٹری کریں تو ادھر اس کا سٹیٹس لازٹ انٹری ہمیں اٹھانی ہوگی اس کا طریقہ میں ابھی بتا دوں گا میں سیلیکشن ایکسٹرا کر رہا ہوں یہاں پر نمبر ہنڈیڈ تک سیلیکشن لے کے جا رہا ہوں اور یہ فارمولا جو میں بتا رہا ہوں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بعد میں انٹری ہوگی جیسے ہسٹری یہاں پہ آئی اور واپس آگئی پھر اس کے بعد میں ہسٹری کے سٹیٹس چیک کر آوی لیبل ہے پھر ہم نے ایشیو کیا تو لازٹ ہسٹری ہوگی ریکارڈ میں کہ کس کو ایشیو کی گئی ہے اس کا سٹیٹس آوی لیبل ہمیں مل گئی واپس یہ نئی اسیہ نوز کا پھر اس طرح فارمولا یہ بتائے گا یعنی جو بھی ڈیٹر کی لازٹ انٹری ہوگی لک اپ وہ کرے گا یہ اس طرح سے فارمولا اور اس کے ساتھ ایکول لگائیں گے برابر اس سیل کے ٹھیک ہے جی پہلے کولم آل سلیک کر لیا ایکسٹرا ہم نے جہاں تک انٹری ہو سکتی ہے اس کے بعد برابر اس سیل کے بریکٹ کر دیا کلوز کوما اگین بریکٹ اوپن اور ادھر ہمیں اویلیبل یاسی ہے نو اسٹیٹس دیکھنا ہے تو ہم اس کے لیے یہاں پر اس کو سیلیک کر رہا ہے اور اس کی بھی رینج کو ہم ہنڈیٹ تک لے گئے گئے تو ایم ہنڈیٹ تک اس کو بھی بڑھا دیں گے تاکہ جو بھی اینڈ کی انٹری ہوگی ڈیٹا کی وہ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے انٹر ابھی کچھ پہ لال انٹر نہیں ہے لک اپ کا بھی بریکٹ کلوز تو یہاں زیرو آ رہا ہے اب یہاں پر اگر ہم اسٹیٹس دیتے ہیں آویلیبل ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آگیا ہے ہسٹری کا آویلیبل ریکارڈ اب آپ کہہ رہوں گے تو یہ تو فرسٹ کہا ہے اگر ہم بعد میں اس کو اور مزید میں نے سیلیکشن فارمول میں بنائی ہوئے اب کوئی ہم سے اگر بکس لینے آیا کہ بھی یہ آپ کی پاس ابھی مل جائے گی تو ہم نے کیا کر رہا ہے یہاں پر اس کے میں بارڈر اپلائی کر لیتا ہوں تھوڑا سا اور ہم نے یہاں پر صرف ڈیٹا انٹری کرنی ہے اب جیسے یہاں پر نائن اور نائن کے اندر اگین میں نے ہسٹری ٹھیک ہے جی اور یہاں پر ان کا نام جس کو ایشو کیے اور کس ڈیٹ کو ایشو کریے اور پندرہ جون کو واپس کریں گے اب اس کا اسٹیٹس ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو ادھر میں نے کیا کر دیا اسٹیٹس نو ٹھیک ہے جی ابھی ان والوں کا سبکہ میں یس کر رہا ہوں بہرحال یہ بھی فارمولوں سے آئے گا ابھی فارمولا میں بتاؤں گا ادھر یس یا نو کا کونسا فارمولا لگے گا آپ دیکھیں یہاں پر نو ایشو ایوی ہے یعنی ابھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے تو جو لاس انٹری ہوگی اس کی جو آپ نے اپ ڈیٹ کری بھی ہوگی وہ یہ یہاں پر فارمولا جو میں نے بتایا آپ کو آنسر کر کے دے گا ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے سارا اب اگر آپ اور بھی فیلڈز چاہ رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ باقی سب یس ہے اور یہ والا ابھی نو میں میں اور کوئی بک کا ڈرپ ڈاؤن سے نام سیلیکٹ کروں کوئی اگر بک ایشو کرنی ہے کوئی لینے آیا تو یس کمپیٹر نولیج اب اس کی بک اویلیبل میں نے انٹری کری تو یہاں پر ظاہر ہے ہمارے پاس چلی گئی ہے ابھی اویلیبل نہیں ہے تو یہاں پہ نولک کا آج آگے گا تو یہ اس طرح سے ہو گیا اور یہی فارمولا اگر آپ چاہ رہے اور فیلڈز کو بھی دیکھنا ہے کہ کس کو ایشو کی گئی ہے اور جہاں کیا کتنا ہے کس ڈیٹ کو ایشو کی گئی ہے تو پھر یہاں پہ آپ ان ہیڈنگز کو بھی کوپی کریں اور پیسٹ ٹھیکے جی یعنی اسٹیٹس یہ بھی دیکھنا ہے یہ بوک ایویلیبل ہے نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو کس کو ایشو کی گئی ہے کونسی ڈیٹ کو ایشو کی گئی ہے اور ریٹرن کب ہوگی ہے واپس یہ اور جو جو فیلڈ چاہیئے وہ آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں یہاں میں ہیڈنگ دے دیتا ہوں بوکس نیم اور اس کو اس کو اس کو کنٹرول کے قد کلک اور یہاں سے میں نے لائن سینٹر کر لی اب ایسی کو ٹھیک ہے جی اسی فورمولے کو ہم کپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہمیں الگ سے لگانے تو آپ الگ سے بھی یوز کر سکتے ہیں اسی کو کنٹرول سی کپی کر لیں اور یہاں پہ پرسن نیم کے لیے اب لگا رہے تو پرسن نیم کے لیے کولم اس میں ہم نے available status دیکھنے کے لیے m کولم سلاک کیا تھا جس میں اس کی ڈیٹا انٹری ہوئی تھی یہاں پہ اور ادھر ہمیں پرسن نیم دیکھنا ہے جس کے اندر d کولم میں انٹری ہوئی یہ پرسن نیم تو یہاں پر m کی جگہ ہو جائے گا d بس یہ چینج کر لیں m کی جگہ d اور باقی absolute نہیں کریں گے اس کو ایسی رکھیں گے کیونکہ ہمیں پھر issue date return date بھی چاہیے اور اس والی condition کو یہاں سے f4 کر دیں ون ٹائم اور یہ جو ارپسائل ہم نے سلاک کر رہا اس کو column وائز absolute کر دیں کولم سے پہلے ڈالر انٹر اب اس کو right فیل کرتے ہیں issue ریٹن ڈیٹ سب آجائے گی اگر ڈیٹ فار میں ڈمبر میں آرہو کنٹرول شف 3 یا پھر یہاں سے شاہر ڈیٹ کلک کر لیے گا یہ کام کرنے کے بعد مسئلہ حل ہو گیا ہمارا اب یہاں پر ہمارے پاس سٹیٹس آئے گا یہاں سے آپ نے سیلیک کر رہا کوئی بھی بک کو 9 کس کو issue کی گئی ہے ان کو issue کی گئی ہے اور جو ہے ان کی date اس دن issue year return کریں گے 15 کو تو یہاں سے کوئی بک کی availability آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی موجود ہے یا نہیں ہے ملکل موجود ہے yes return ہو گئی 7 June کو ہمارے پاس ہے موجود یہ تو فارمولا ہمارا جو last entry ہوگی ڈیٹا کی وہ چیک کرنے کے لئے ہوگا total days کے لئے آجائیں گے return date کو minus issue date تو یہاں پہ ہمارے پاس total days آجائیں گے اس کو ڈرائگ کر لیں گے جتنے دن میں ہمیں return ہو جائے گی اور return انہوں نے ڈیٹ کو کری اس طرح سے اگر اسی دن return کری تو کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے 5 june بولا تھا 5 june کو ہمیں return مل گئی صحیح ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر کوئی same یا نہیں اگر اس کو میں copy کر لیتا ہوں ان ڈیٹ کو ڈیٹ ڈیٹ ہوگی لیکن 13 june بولا تھا انہوں نے return نہیں کری یا پھر 15 june کو return کری انہوں نے اب اس کے لیے ہمیں یہاں پر دیکھنا اب انہوں نے 15 june بولا تھا لیکن 18 june کو return کری تو ان کو fine کس طرح سے لگے گا late days کا تو یہ دیکھنے کے لیے اب equal لگائیں return اور یہاں پر کر زیرو کر دیں یہاں پر زیرو کے بعد اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہماری return date ہے اس کو minus کریں issue date ٹھیک جی اور یہاں پر کر دی اس کا bracket close return minus issue date اور minus کر دیں جو late یہاں پر انہوں نے return کر آئے وہ date سے ٹھیک جی اور اس کے بعد یہاں کر دیں گے bracket close enter double کلی edit کرو یہاں میں نے selection میں گلتی کری یہاں جو ہم select کریں گے bracket اس کو میں ہٹا رہا ہوں last وال action کو جو bracket پہ ہم open کر آئے اس کو ہم select کریں گے یہ return date اور minus کریں گے کو اس و issue date سے bracket close کے بعد minus کریں گے total days جتنے دن کے لئے انہیں لی تھی book تو ان کے late days آج گے enter اور drag یہ formula apply کریں گے اب جن کے late days آئیں گے جن کے نہیں آئیں گے یہ double zero کر دیا اس طرح آرہ ٹھیک جن کے late days آجیں گے وانا وہ zero ہو جائے گا اس کو coma رکھ کر zero اس طرح رکھ سکتے ہیں ٹھیک جی اور یہاں سے آپ چارجز کے اندر آجائیں گے چارجز آپ کو manuali لکھنا ہیں جس کے جو چارجز ہوں گے پر ڈے ان کا یہ چارجز ہے ٹھیک جی اب ان کو یہ بھی ہے کہ اگر لکھے آجائے اس کے لئے آپ کام کر لیں books کے جو unix نام آرہے اس کو کافی کر لیں اور sheet پہ جا کر control c اور یہاں پر کر لیں control v ٹھیک کام کریں تو اس طرح کریں کہ اچھا بھی لگے اور آسانی کے ساتھ کوئی اور بھی اگر اس کو use کر تو اس طرح سے اس کے لئے بھی easy ہو جاتے یہاں سے جو charges ہم لگا رہے ہیں وہ آپ یہاں پر update کر لیں اب ان کا مثال کے در 50 a per day 60 a 70 a 100 a 200 a جس کے جو charges ہیں per day وہ آپ یہاں پر لکھ لیں اس کے 30 ہیں اس کے 50 ہیں اس کے 60 ہیں ٹھیک یہاں پر heading دیتے per day اور per day کے ساتھ یہاں پر ہم اس کو use کرتے chargers کو تاکہ ہمیں بار بار لکھنا نہیں پڑے equal be look up اور look up value کے اندر کیا look up ہوگا یہ look بار table لے رہے لیے sheet 2 پہ گئے اور book name سے اور جو per day charges ہیں وہ دونوں columns select f4 کیونکہ drag ہوگی condition اور یہ absolute ہے ہماری تاکہ fix رہے table لے رہے بار لگے گا تو column اب ہمیں per day charges چھائیں تو column آ جائے گا two اور comma آ جائے false bracket close enter ٹھیک ہے جب خود با خود charges آگئے آپ اس کو drag کرنے extra وی لک اپ سے پہلے ایرر لگا تاکہ ایک extra drag ہو تو ایرر ریٹن نہیں ہو تو ادھر ہم inverted comma میں and کے اندر دو inverted comma کریں گے blank اور اس طرح سے ایک extra drag کریں جہاں entry ہو گی کر 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 ٹائپ نہیں کر پڑ تو آپ list ایسا جو ہماری sheet پہ بنی ہو اس کو data validation میں لے لیں list option list option source source all name select bar 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 here entry to serial insert کر اور اس status ہے data entry اس پہلے status check کر لیں کہ accounting status نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ یہاں پر blank column ہوگا اس لئے information اچھا یہاں last entry لیں فارمولے کے اندر 9 لائے کوئی status maintain نہیں ہے اب میں ہماری entry ہٹا دوں گا تو 0 آرہ تو نہیں آئے کیونکہ ایشو کرنے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انٹری ہماری اکانٹنگ آبی لائے تو پھر اب یہاں پہ لکھیں سارا فارمولا وغیرہ data entry یہ کام بھی کر لیں گے اب yes here no کا status automatic چاہیے اس کا formula دیکھ لیتے ہیں کیونکہ بہار بہار تو ظاہر ہے ہم اس کے اندر changes نہیں کریں گے تو اب میں اس کو اٹھا رہا ہوں اب یہ charges کا day یہ آگیا اس کے بعد یہاں پر equal کریں گے bracket open total days plus late days bracket close multiple charges تو یہ ان کو pay کرنا جتنا دن انہوں نے رکھئے book اپنے پاس اس کے سب کے charges آپ یہاں پر رکھ لیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا formula آگیا total charges کا اس کو extra بھی drag کرنا لیں اگر error آ رہے تو اس condition کو ڈال دیں گے اپ error اور یہاں پر comma کے بعد 2 inverted comma اور bracket kilos اچھا یہاں پر double bracket open کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی اب اس کو اپ error کو نیچے drag کر لیں گے ہم تا blank ہو جائے ٹھیک ہے جی اب available status کے لیے formula ہے اس کے لیے ہم use کریں گے return date جس date کو return ہو رہی ہے ету و جی کرنے اگر date enter date تو یہاں پر yes لکھا ہو ہے پھر inverted comma نہیں تو 9 لکھا ہے پھر inverted comma bracket kilos date enter ہو گی تو formula یہاں پر yes لکھائے گا لکھا ہو نا تو نو اب ایک یہاں مسئلہ آ رہا ہے کہ اس میں بھی نو لکھا ہوا آ رہا ہے تو اگر دیٹ انٹر نہیں ہے تو ابھی دیٹ انٹر ہوئی نہیں ہے نو لکھا ہوا نہیں ہے جب ایشو ہو جائے اور یہاں دیٹ انٹر نہیں ہے تو پھر نو لکھا ہوا نہیں آنا چاہیے یعنی جب ایشو ہو جائے اور پھر یہاں پر جو ہوگا وہ نو لکھا ہوا ہے وہنا بلینگ ہو جائے ٹھیک ہے جی تو یہ میں آپ دیکھ سے ہمارے پاس ابھی کوئی ڈیٹا ہی انٹری نہیں ہوئی تو یہاں پہ نو لکھا ہوا رہا ہے لیکن جب نام اور ڈیٹ انٹر نہ ہو یعنی نام انٹر ہوا ہے لیکن یہاں ڈیٹا بھی ریٹن نہیں ہوئی ہے تب نو لکھا ہوا ہے تو اس کے لئے ہم کریکشن کریں گے فارمولے میں فس سیل کے اندر اور اس سے پہلے یہ جو فارمولے یوز کر رہے ہیں ہم لگائیں گے ایف کنڈیشن اور نیم سے لازمی ظاہر ہے ہم ایشیو کر رہے ہیں پرسن کا نام ہوگا تو ہم نے کہا اس پرسن کے نام کو دیکھیں اگر یہ برابر بلائنگ ہے تو انوارٹڈ کومہ کومہ تو یہاں پہ بھی بلائنگ ہو جائے کومہ نہیں تو پھر یہ کنڈیشن چلائیں اس کی ٹھیک ہے جی تو اب یہ دیکھیں انٹر اور یہاں پہ اس کو ڈریک کریں گے اب یہاں پہ بلائنگ کے اگر کوئی بک ایشیو ہو جاتی ہے یعنی بک ایشیو کرتے ہیں ہم جیتا ہے اب ہم نے ایک ڈیٹر انٹری کر کے میں آپ کو چیک کر آ رہا ہوں اور اس طرح سے ہم نے بک ایشیو کری اکاؤنٹنگ اور کس کو ایشیو کری دانیال کو اور کس ڈیٹ کو ایشیو کری پندرہ جون ریٹن ڈیٹ ان کی کیا 21 جون ٹھیک ہے جی اب ڈیز آ گئے ان کے ڈیز کے لیے آل انٹائر کولم کو سیلیک کر لیتے ہیں آلائن سینٹر اور آلائن سینٹر کے بعد اب یہاں پر ہم آئیں گے ابھی ریٹن نہیں ہوئی ہے کیونکہ ریٹن ڈیٹ انٹر نہیں ہے تو یہاں پہ نو لکھا ہوا رہا ہے اب جیسے ریٹن ڈیٹ انٹر ہوگی کہ 21 جون کو تھی 21 جون انہوں نے ریٹن کر دی ہم نے صرف ڈیٹ انٹر جاری یس اب اویلیویل ہو گئی ہمارے پاس ٹھیک ہے جی کوئی لیٹ ڈیز نہیں ہے ان کے اور اس فارمیٹ کو بھی ہم آگے تک اپلائی کر دیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے نا کیونکہ ڈیٹ انٹری آپ بعد میں بھی اور کر سکتے ہیں تو بارڈر آل ایکسٹرا سلیک کریں گے اور یہاں سے اپلائی کر دیں گے تو یہ تھا اے ٹو زٹ کمپلیٹ فارمیٹ اسی طرح آپ کے بھرپول لائکس بھی آنے چاہیے اب دیکھیں ڈیٹ ریٹن انٹر ہو گئی تو یہاں یس لکھاو آگیا اب جیسے مثال کے طرح ابھی ریٹن نہیں ہوئی تو آپ کو یہ بھی بک کا اسٹیٹس یہاں سے چیک کر سکتے ہیں ابھی یہ ہمارے پاس ہے موجود یا نہیں ہے اس طرح سے سارے انفرمیشن آ رہی ہوگی تو ایک سوفٹیئر کی ورک کس طرح سے ہوگا سوفٹیئر کی طرح یہ میں نے آج کس کلاس کے اندر بتایا امید کرتا ہوں کہ آپ کو پرسند آئی ہوگی ویڈیو چھلے گی تو بھرپول لائکس کریں فرز و دیگر چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے سارے بھی سوچل میڈیا پیس کو لازمی شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شاہد اسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ